آپ سبی لوگوں کا ہماری شمایز گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آز میں آپ لوگ کو بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے فلاور پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گی لیٹل پینزی فلاور پلانٹس دیکھیں اس کو لیٹل پینزی اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس لیٹل پینزی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خوبصورت فلاور پلانٹس ہیں اور اس کی بڑی ویریٹی بھی ہوتی وہ بھی آپ میرا ویڈیو پہلے والے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ویریٹی میں ہوتے جبرجس اچھی فلاورنگ تو دیکھ رہے ہیں پورا پلانٹس میرا فولوں سے بھرا ہے اور بہت اچھی فلاورنگ ہوئے ایک میں نے پریکٹیکل کیا ہے میں نے اس میں دونوں دو میرے پاس پلانٹ ہے ایک خات میں نے اس کو اچھی ماترہ میں دیتی رہی ایک خات ایک پلانٹ کو میں نے کم دی ہے تو دونوں میں آپ فرق دیکھ لیجئے گا کہ دونوں کی گروت میں بہت اچھا فرق ہے اور دونوں میں جو فلاورنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو دونوں پلانٹ آپ اچھے سے دیکھئے کہ میں نے جو پریکٹیکل کیا ہے جو میں فرٹلائزر دیتی ہوں اگر ہم وہ فرٹلائزر اپنے پلانٹوں کو ریگلر نہیں دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا دیکھیں اس میں یہ فرق پڑتا ہے کہ اس میں آپ کو دو یا تین یا چار فلاورز دیکھ رہے ہیں صرف گروت بھی کم ہے کہ دونوں میں پلانٹ ایک ساتھ لے کے آئی تھی دونوں پلانٹ کی پرائز بھی میری سیم ہے میں دونوں پلانٹ کو ہمارے ہیں 25-25 روپیز میں پڑا پلانٹ ملاتا اور گروت اس کی بہت سلو رہی اور دوسرے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کے وارے میں میں جرور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ وہ فرٹلائزر اگر دیتے رہیں گے تو بہت اچھی آپ کے پلانٹ کی گروت ہوگی تو آج اسی پر چرچہ کریں گے اور اس کی گیر ٹپس اینڈ وارڈ جیسے کی ہم گروئنگ اینڈ سن لائٹ وارٹرنگ اس سب کے بارے میں بھی آپ کو بہت آسانی سے بتائیں گے کہ جس پلانٹ کو آپ لے کے آئیں گے تو اتنی اچھی فلاورنگ آپ کو ملے گی کہ دو ویرائٹی کی دیکھیں اس سائز میں میں رکھی ہوئی ہوں دیکھیں آپ پوٹ میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بڑے پوٹ میں میں لگائی ہوں ان پلانٹوں کو زیادہ پلانٹ کو مٹی یا زیادہ بڑے پوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پہلی بار تو ان کو آپ پانچ انس کے پوٹ کور دے دیجئے بہت ایفیشنٹ ہے کہ روٹس ان کی بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے چاہ یہ پینزی ہو سب بڑی والی پینزی ہو بڑی والی پینزی کی تو فلاور سے دبل تین گناہ بڑے ہوتے بہت وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں چھوٹی پینزی کی جو فلاور بہت اچھے ہوتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں اور یہ کئی ویریٹی میں آتے ہیں بہت پیارے پیارے کلر ہوتے ہیں مجھے تو ابھی دو ہی کلر میں نے اس کے سیڈلنگ بھی کر رکھے تو اس میں ابھی فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں دیر سے سردی ہوئی ہے اور اس کو تھوڑا تھنڈک موسم بہت پسند ہے تو اب اس پلانٹ کے بارے میں ہم باتیں کر لیتے ہیں دیکھیں اس پلانٹ کو آپ کہیں سے بھی آپ کے نرسری یا اس پاس نرسری سے بہت آسانی سے مل جائے گا اور پھر ہم اس پلانٹ کی جو میٹی سوائل جو بناتے ہیں اس کے لئے ایک میرے فرنڈ نے پوچھا تھا کہ آپ اس میں سوائل میں کوکو پیٹ ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جو ہم سیزنل پلانٹ ہیں جیسے کی ونٹر کے پلانٹس ہیں اس میں ہم کوکو پیٹ کم سے کم بلکل نہ کے برابر یوج کریں اس لئے کہ کوکو پیٹ زیادہ یوج کرنے سے ہمیں نمی ملتی ہے سمجھے ہمارے پلانٹسوں نمی زیادہ نقصان کر جاتی ہے اور اس پیسلی پینزی فلاورز کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے کافی سیزنل فلانٹ ہیں ہمارے جیسے ونٹر میں جتنے ہیں ان کو پانی ویسے بھی کم چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے ہم ان کو نہ ایڈ کریں کوکو پیٹ مت ایڈ کیجئے جو ہم سمر میں لگائیں گے اس میں کوکو پیٹ یوج اس لی کیجئے کہ وہ نمی بنا کر رکھے کہ گرمیوں میں اتنی تیز گرمی پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں اس کا یوج کرنا چاہیے تو یہ ہو گئی ہمارے کوکو پیٹ کے بارے میں آپ دیکھئے ہم اپنے فلاور پلانٹ میں جو جتنے فلاورز پرانے ہوتے ہیں ان کو تو پہلے بات تو ہٹاتے رہیے کہ اس سے بھی آپ کے فلاور پلانٹس میں گروت بہت کم اچھی ہوتی ہے کہ وہ سیٹس بننے لگتے ہیں تو ساری انرزی ہمارے پلانٹ اسی کو دینے لگتی ہے تو پھر نیو فلاور پلانٹس اور اچھی سی گروت آپ کے پلانٹ کی نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں کتنے سارے فلاورز اس میں پہلی بار تو ڈیلی اس میں اتنی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے جو میں سوائل میڈیا آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کے فلاورنگ بہت خوبصورت ہونے والی ہے بہت اچھی اور گروت بھی بہت اچھی ہوگی تو دیکھیں ایک پلانٹ میں پورا گملا بھرا ایک پلانٹ میں ابھی اتنا اچھا گملا نہیں بھرا ہے تو ابھی وہ خالی خالی سا ہے تو ایسا کیوں ہے یہ بھی میں بتا رہی ہوں دیکھیں آپ نے دونوں پلانٹ کو بہت اچھی سی سوائل دی ہے سوائل دینے کے بعد اس میں رچ سوائل ہم جب دیتے ہیں رچ سوائل کے بعد بھی گروت دے کی اس طرح سے ہو رہی ہے پھر جہدہ اچھی ہم کو نہیں ہو رہی جیسے میرے دوسرے بارے پلانٹ کی ریجلٹ ہے میرے پاس تو سب سے پچھے آپ کیا کریں تو سوائل میڈیا جو ہم بنایں گے اس میں آپ 40% اپنی گارڈن میٹی لے لیجئے ریور سین صرف 10% رکھئے گا اور ہم اس میں 30% کمپوز کھات ایڈ کر لیجئے کاؤڈنگ سے ایڈ کر لیجئے اس کو مکس کر کے اچھے سے اس میں نیم کے لیے انڈراغ ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اپنے پلانٹ کو لگا سکتے بہت آسانی سے پلانٹ جب لے کے آئے ہمیشہ پلانٹ کو جب صفٹ کر دیا آپ اس کو پہلی بات تو نیو پلانٹس لے کے آرہے پولی بیک میں مل رہے ہیں تو آپ اس کے روٹس کو بلکل بھی فوڑیے نہیں ہے خراب مت کیجئے سیم ٹو اس میں رکھتیجئے کوئی آپ کو دکت نہیں ہوگی بہت اچھے سے وہ اس میں سروائیف کرتا رہے گا ڈائریکٹ پلانٹ کبھی بھی چینج کرنے کے بعد اس کو دھوپ مت دیجئے اس کو دھوپ ایک دو دن بات دیجئے اس سے آپ کا پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوگی اور وہ شوق میں رہے گا تو وہ سروائیف بھی کر لے گا اب دیکھیں اس پلانٹ میں اگر ہم پنچنگ نہیں کریں گے تو فلاورنگ اس طرح سے اس میں شیڈ بننے لگتے ہیں ابھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے سیڈز میں بہت چھوٹے سیڈیں دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ بلیک کچھ اتنے اچھے سے میں آپ کو فوکس کر کے نہیں دیکھیں اس کو تھوڑا سے اور بڑے سیڈز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی جو اس میں سوک گیا ہے سیڈز اور اتنے اچھے سے ابھی ڈبل اپ نہیں ہو فائیا ہے تو اس طرح سے ہم اس پلانٹ کے سارے فلاور پلانٹ جو خراب ہو جاتے وہ ہٹاتے رہے اگر آپ کو سیڈز کلیکس کرنے ہیں تو آپ ہمیشہ ان فلاوروں کے مارچ کے بعد آپ اس میں پنچنگ کرنا بند کر دیجئے تو اس میں جو ایک دو فول آپ سکھا دیں گے تو اس میں بیج بنیں گے بیج بننے کے بعد آپ وہ کلیکٹ کر کے آپ ونٹر کے سٹارٹ جیسے کی اکٹوبر میں آپ گروہ کر دیجئے یا آپ اکٹوبر سے ایک ہفتے پہلے گروہ کر دیجئے تو اس طرح سے آپ ان کو اچھے سے فلاورنگ پاس سکتے ہیں جو میرے بھی فلاورنگ کا ٹائم آگیا ہے میرے فلسیڈز میں وہ میں نیکس ٹائم آپ کو جرور اپڈیر دیتی رہوں گی اب آپ کی ہو گئی ہماری مٹی کی بات اب ہوتی وارٹرنگ کی بات دیکھیں پانی اگر ہم پلانٹ میں جیادہ ڈالتے رہیں گے تو بہت نمی ہوگی اس نمی کے بجے سے آپ کے پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی اور اس میں فنگس لگ جائے گا کہ ان کے روٹس بہت سافٹ ہوتی ہیں اور لیپس بھی بہت سافٹ ہوتی اس میں آپ جب ٹچ کر کے توڑ کے دیکھیں تو خود اس میں پانی کا ایک سروت پانی ایک تار تھوڑی نمی بنی رہتی اس لئے ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک ساتھ اپنے پلانٹ سے وہ پانی کی لیتے رہتے ہیں اور ان کو وہ انرڈی ملتی رہتی تو کبھی بھی آپ نے پلانٹ ہوا پانی دیجئے تو اس کی مٹھی چیک کر کے دیجئے میں ہمیشہ بتاتی ہوں اگر آپ کے پلانٹ کی لیپس پیلی ہو کے ہو رہی ہیں اور زیادہ بیسا خراب پلانٹ ہوتا جلا جارہا تو سمجھ لیجئے آپ وارٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں پلانٹ لگانے کے ٹائم آپ اپنے پلانٹ میں جب بھی لانٹ لگائیں تو اس میں ڈرینیز ہولز کو جرور چیک کیجئے ڈرینیز ہول اگر اچھا رہے گا تو بھی آپ کے پلانٹ میں پانی نہیں رکے گا اور پھر وہ سروائیو اچھے سے کرتا رہے گا تو یہ ہو گئی ہمارے سن لیٹ کے بات کر لیتے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کو شیمی شیڈ دیجئے یا ویسے شیڈ دیجئے ایسی کوئی بات نہیں آپ میں نے جت میں پلانٹ کو جس طرح سے سروائیو کرا رہی ہوں جس طرح سے میں اس کو رکھ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے تب بھی یہ سروائیو کر جا رہا ہے وینٹر کی دھوپ پلانٹ کو اچھی ملنی چاہیے کہ وینٹر میں بہت کم دھوپ ملتی ہے تو میں اس کو ایسی جگہ رکھ رہی ہوں جو مارننگ سے ایوننگ تک دھوپ رہتی ہے فل دھوپ مل رہی ہے اور دیکھیں پلانٹ کتنی اچھی گروت کر رہا ہے تو کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پروپر دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ پلانٹ کو ایسا ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کم دھوپ میں مت رکھیں اس کو تھوڑی سے اچھی دھوپ دیجئے تو بہت اچھی آپ کو فلاورنگ ملنے والی اس پلانٹ سے دیکھیں اس پلانٹ کو کوئی بھی پلانٹ ہو اگر اچھی دھوپ ملتی رہے گی جب ہماری جیسے کی جنوری میں بہت تیج ہو جا رہی ہو یا فروری میں یہ مارچ اپریل تک کے پلانٹ سے اس کے بعد یہ پلانٹ آپ کو نیکسٹ سیجن میں لگانے پڑیں گے یہ ہو گئی ہمارے پلانٹ کی سن لائٹ اب ہم اپنے پلانٹ کے بات کرتے ہیں کیڑوں کی یا کچھ بھی کوئی پرابلم دیکھیں سردیوں میں اکثر کیڑے اٹیک کرتے ہیں ہمارے پلانٹ کے اوپر سبھی سیجن میں کرنے لگتے ہیں سردی میں کیوں بتاؤں آپ کو سبھی اٹیک کرنے سے پہلے آپ اپنے پلانٹ میں نیم آئل سپری کر سکتے ہیں نیم آئل سپری کریں گے کہ دیکھیں میں نیچرل چیز بتاتی ہوں کوئی کیمیکل چیز میں یوج بھی نہیں کرتی اور نہ بتاتی ہوں اس لیے کہ وہ ہم لوگ کو ہانی کار رکھیں اس لیے ہم اس میں مل رہے ہیں تو ہم کیمیکل کو کیوں یوج کریں اب آتے ہم جو فٹلائزر میں اپنے پلانٹ میں دیتی ہوں جس سے ہمارے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو کو میں نیچرل چیز آپ بتاؤں گی آپ کو ایک آتا ہے سنجینوی جی ایک دانے دار فٹلائزر ہوتا ہے جو ہماری سمدوری گھاس سے بنایا جاتا ہے وہ آپ اگر ایک سپون ہر پندرہ دن میں ایک سپون اپنے پلانٹوں میں دیتے رہیں تو آپ پلانٹ کی گروت بہت اچھی گروت ہوتی ہے فلاورنگ بہت اچھی ملے گی گروت بہت اچھی ملے گی تو آپ اس کو دی جی ہمیشہ آپ لوگ کو نیم کھلی مسترد کھلی اور تھوڑی سی کمپوز کاؤ ڈنگ کو مکس کر کے آپ ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دی جی 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 گرمی جب پڑتی ہے آپ تین دن میں کر لی جی ویٹر میں ایک ہفتے کے لیے چھوڑی اس کو پھر اس کے بعد پانی پانی دیکھئے اور کتنے اچھے سے آپ کے پلانٹ آپ کے گارڈن میں سروایف کرتا ہے تو دیکھئے جانہ تک میں آپ ساری بات بتا دی ہیں میرے خوبصور خوبصور فور وں اور بہت بہت پیارے جو پھول ہے نیکس ویڈیو میں اس پھول آور پلانٹ کے بارے میں اتنی اچھے اچھے آپ کو باتیں بتاؤں گی جس سے آپ بھی اس پلانٹ کو اپنے گھر میں گرو کیجئے بہت اچھا گارڈن لگی گا پھولوں سے بھرا رہے گا بہت بہت دھنی بہت